ذرا یاد کیجئے پانچ پندرہ لاکھ بیس لاکھ تجارت کے لیے ضروری نہیں ہے ہاں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی رقم چاہیے ارے دودھ بیستے بیستے بیہار کے اندر سی ایم بن سکتا ہے چائے بیستے بیستے اس دیش کے اندر پردھان منطری بن سکتا نیوز پیپر بیستے بیستے ڈاکٹر ایفیجی عبدالکرام بن سکتا کولڈریم بیستے بیستے انیل امبانی بن سکتا کنڈیکٹری کرتے کرتے کوئی بڑا اسٹار بن سکتا ہے تو ذرا یاد کھرو آپ اگر پچاس ہزار روپے سے کوئی چھوٹا موٹا کاروار شروع کرو گے تو آپ کیوں نہیں آپ کیوں نہیں ترقی کر سکتے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو میدان میں آنا پڑے گا آپ کو ایمانداری سے تجارت کرنی پڑے گی تجارت کی سنت پر عمل کسی نے کیا ہے یہودیوں نے کیا ہے اور اللہ کہتا ہے جو ہمارے نبی کی سنت کو اپنائے گا وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا تو یہودی دنیا میں کامیاب ہے مرنے کے بعد سواب نہیں ملے گا الگ مسئلہ ہے ان کو چاہیے بھی نہیں مرنے کے بعد سواب یہودی کہتا ہم تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں میرے بھائیو یہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صیرت جو ہے ہم مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ہے لیکن مسلمانوں نے صرف یہ بھارت کا مسلمان نہیں یہ کھڑت پور کا مسلمان آپ کے بستی کا مسلمان نہیں مسلمانوں نے قرآن سے حدیث سے رشتہ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے زلیل اور خار ہو رہے ہیں ترہ ترہ کے سوالات کیے جاتے ہیں بائیس عرب کنٹری کتنے بائیس ان بائیس عرب کنٹری کے پاس کیا پیسہ نہیں ہے غزہ پٹھی میں مدد کے لیے فلسطین میں مدد کے لیے سب سے زیادہ پیسے والی قوم دنیا کی کون ہے مسلمان ہے یہودی باد میں بنے ہیں یہودی تو ابھی بنے ہیں لیکن ان سے پہلے بھی کہتے ہیں نا پرانے زمیندار پرانے پیسے والے کون مسلمان ہیں بائیس عرب کنٹری ہے بائیس پوری دنیا میں ستاون مسلم کنٹری ہے مسلم کنٹری الگ ہے عرب کنٹری الگ ہے عرب کنٹری عرب ملک جہاں عربی بولی جاتی اور پتہ ہیں ان عرب کنٹری کے پاس سب سے زیادہ دولت امریکہ کے پاس بھی اتنا نہیں ہے اسرائیل کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے جتنی دولت عرب کنٹری کے پاس کسی کے پاس پیٹرول ہے عرب کے پاس پیٹرول ہے امریکہ کے پاس ڈیزل ہے امریکہ کے پاس گیس ہے اسرائیل کے پاس پیٹرول ہے اسرائیل کے پاس گیس ہے نہیں اسرائیل کے پاس سونا چاندی ہے اسرائیل امریکہ کے پاس چاندی ہے سونا ہے نہیں سونا چاندی گیس پیٹرول ڈیزل مٹی کا تیل یہ سب زمین سے کہاں نکلتا ہے عرب کنٹری میں اگر یہ عرب کنٹری چاہے تو دو گھنٹے کے اندر اسرائیل کا تیٹوہ دبا سکتا غلے پکڑ کر دبا سکتا لیکن یہ قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے ان عرب والوں کا عرب کنٹری کے بڑے بڑے حکماء قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا سنت رسول اللہ سے مو موڑ لیا ڈاڑی ہم رکھتے ہیں یہ شیخ لوگ ڈاڑی نہیں رکھتے ہیں پگڑی ہم بانتے ہیں سر پہ ٹوپی ہم رکھتے ہیں بخاری ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کی سب سے زیادہ تفسیر بھارت کے اندر ملک ہندوستان میں لکھا گیا لکھی گئی سنت پر زیادہ عمل کی کوشش بھارت کا مسلمان کرتا ہیں یارت پنٹری کے لوگ نہیں کرتے ان کو قرآن سے سنت سے حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ہو جائے یہ انگریزوں کے خلام بن چکے ہیں یہ لوگ اور یہی وجہ ہے کہ ترہ ترہ کے سوالات کس پر کیے جاتے ہیں قرآن پر اور شریعت پر کیے جاتے ہیں حالانکہ قرآن اور شریعت دنیا کا سب سے بہترین نظام ہیں میں بنگلہ دیش قیاءہ میں نے وہاں چیک چیک کر کے کہا کہ دنیا کا سب سے بہتر نظام اور سسٹم اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے نبی کی دیہیوی شریعت اور قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے ہم نے چیک کر کے کہا ایک آدمی گولتا ہے کہ مولانا کیسے آپ کے پاس تو انصاف ہی نہیں ہے ہم نے کہا کیسے انصاف نہیں ہے بھلا دیکھئے آپ کے یہاں اللہ نے قرآن میں کیا کہا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرْ فَإِنَّهَا مِفْتَعُ قُلِّ شَرِّنِ کہ تم شراب مت پیو اس لئے کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب میں ہے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا لا لا يشرب الْخَمَرْ حِنَ يَشْرَبُ وہو مؤمنون جب کوئی مومن شراب پیتا ہے تو شراب پیتے ہوئے وہ مومن نہیں رہتا بلکہ ایمان کی جو روحانیت ہے نور ہے وہ نکل جاتا ہے اور جب شراب کا نشاہ ختم ہوتا ہے تو پھر فوراں وہ نور اس کے قلب میں آ جاتا ہے تو پتا ہے یہ میڈیا والے کیا سوال کرتے ہیں میڈیا والے سوال کرتے ہیں کہ آپ قرآن میں کہتے ہو شراب مت پیو آپ کا قرآن کہتا ہے شراب مت پیو آپ کی شریعت پیتی شراب مت پیجئے لیکن جنت میں اللہ کہتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ شراب پلائے گا یہ کونسی بات آپ کا اسلام کہتا ہے کہ غیر محرم کے طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو کسی لڑکی کو مت دیکھو کسی عورت کو مت دیکھو گھور کر ایسے کسی سے ناجائز سمبند مت بناو شریعت میں جائز نہیں ہے اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن آپ کا قرآن کہتا ہے کہ کل مرنے کے بعد جنتیوں کو اللہ بہتر بہتر ہو رہے ہیں بہتر ہو رہے ایک مسلمان مرد کو دے گا یعنی دنیا میں تو آپ شراب پینے کو حرام کہہ رہے ہیں دنیا میں آپ لڑکیوں سے سمبند بنانے کو حرام لڑکیوں سے سانلقات بنانے کو حرام کہہ رہے ہیں اور مرنے کے بعد شراب بھی جائز ہے اور لڑکیوں سے سانلقات جب بہتر ہو رہے ہیں لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت تو وہاں پر بہتر بہتر لڑکیاں رہو رہے ہیں اور شراب اور دنیا میں شراب اور لڑکی کیوں نہ جائز آپ کا قرآن تو علیہ عزباللہ دو گلا ہے یہ لوگ بولتے ہیں نالائک لیکن ان نالائقوں کو نہیں معلوم ہے ان جانوروں کو نہیں معلوم ہے کہ بھئی وہ شراب کون سی شراب ہے وہ شراب انتہورا وہ شراب پاک شراب ہے وہ شراب پینے کے بعد جنت میں آدمی کو نشان ہی چڑے گا وہ شراب پینے کے بعد آدمی جو دنیا میں باپ کو بھی گالی دیتا ہے ماں کو بھی گالی دیتا ہے بیٹی کو بھی مارتا ہے بیوی کو بھی پیٹتا ہے اور ادھر اگر لڑک سڑک کر جا کر گر جاتا ہے جنت کے اندر جو شراب ہوگی اس شراب کو پینے کے بعد تازگی آئے گی اس کے اس کو پینے کے بعد کوئی نشا نہیں ہوگا اسی لئے کہا قرآن میں شراب انتہورا وہ پاک شراب ہے میڈیا والو اپنی چمچا گری کرنا بن کرو قرآن کو سمجھنا ہے تو مفسرین کی کتاب کو پڑھو اور یہ تم حور کی بات کہہ رہے ہو وہ کہتا ہے کہ ایک جنتی کو دنیا کے اندر میں لڑکی سے بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے تو جنت کے اندر کیسے اللہ بہتر حور دے رہا ہے ارے وہ ان کے نیک عمل کی وجہ سے ان کو دے رہا ہے دنیا عمل کی جگہ ہے دار العمل ہے یہاں اچھا کام کیا تو اللہ خوش ہو کر ان کو جنت کے اندر میں بہتر حور ہے دے رہا ہے پھر سوال کرتا ہے پھر کیا پوچھتا ہے اچھا مولانا یہ تو انصاف نہیں ہے ہم نے کہا کیسے بھائی انصاف نہیں ہے بولا انصاف اس لیے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں مرد کو بہتر حور عورت کو کتنی حور عورت کو ایک بھی نہیں تو یہ تو نائنصافی ہو یہ لوگ سوال کرتے ہیں ابھی سات آٹھ روز پہلے میں آسام گیا تھا تو وہاں پر بھی مجھ سے یہ سوال ہوا تھا کہ مولانا اسلام میں مسلمان جنتی جو ہوگا تو ان کو بہتر حور اللہ دے گا لیکن عورت کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا عورت کو تو کچھ نہیں ملنا ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی بہتر حور جس مرد کو ملیں گا ستر یا بہتر دونوں ہیں جس کو بہتر حورے ملیں گی جنت میں ان حوروں کا سردار ان حوروں کا چیف ان حوروں کا سپے سالار کوئی ہوگا تو اس کی بیوی ہوگی اس کی اہلیہ ہوگی اس کی دھرم پتنی ہوگی بھلا ان حوروں سے فائدہ کون اٹھائے گا زیادہ موج مستی کون کرے گا اپنی ضرورت پوری کون کرے گا شوہر کرے گا تو بھلا اس میں فائدہ تو شوہر کا ہے عورت کا تو ہے ہی نہیں وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہم نے کہا کہ ایسا ہے اپنی اقل کا گھوڑا مت دوڑا ہو ہر جگہ پر اللہ تبارک وطالعہ نے جنت میں ہر جنتی کے لئے وہ چیز رکھی ہے جو اس کا من چاہے جنت میں جس کو جو چاہیے اللہ وہ دے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جنت میں غلط کام ناجائز کام حرام کام کی پرمیشن نہیں ہوگی جنت میں صرف جائز اچھے کام جنت ہے پاک جگہ ہے وہاں زنا جھوٹ چغل خوری گالی کلوچ کچھ نہیں ہوگا وہاں پر جو تم چاہوگے اللہ تبارک وطالعہ تم کو وہ عطا کرے گا وہ کیا بولتا پھر گھوم کر میں آتا وہ کہتا نہیں مولانا یہ تو نائنصافی ہے ہم نے ایک اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے حساب سے کیا ہونا چاہیے تو دنیا میں تو یہ ہے کہ بھئی مرد کو اگر ہو رہے ہیں بہت تو ہم نے کہا کہ عورت کو کیا ملنا چاہیے بھلا ان کو عورتوں کو بہت مرد ملنا چاہیے دھور کی شکل یہ possible ہے کیا نہیں ہے کئیسے دنیا کے اندر اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ میرے پاس چار بیوی ہے میں چاروں بیوی ہے میری دو بیوی ہے اگر کوئی بولتا ہے تو دنیا والے اس کو برا نہیں سمجھتے کیوں کیونکہ مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے پرمیشن رکھی ہے کہ آپ چار عورت سے نکاح کر سکتے ہیں آپ ان چار عورتوں سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں آپ ان چار عورتوں کا ان کا خیال آپ کو رکھنا ضروری ہے اللہ نے یہ طاقت مرد کے اندر رکھی ہے اور ایسا نہیں کہ چار بیوی کر لئے ایک کو ایک نان نفقہ خرچہ دے رہا ہے دوسرے کو چھوڑ دیا تیسرے کو چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے سب کو اگر برابری کا انصاف سب کے ساتھ کر رہا ہے تو چار بیوی رکھ سکتا ہے اگر کوئی ایک مرد یہ بولے کہ میری چار بیوی ہے تو دنیا والے اس کو برا نہیں سمجھیں گی لیکن اس کا اُلٹا کر لیجی اگر کوئی ایک عورت یوں کہے دنیا میں کہ میرے چار شوہر ہے تو دنیا اچھا سمجھے گی اس کو دنیا کہے گی کہ اچھا چار شوہر ہے تمہارے تو تو بڑی بد چلا نہ عورت ہے چار شوہر ہے تمہارے بڑی بد کردار ہے تو دو شوہر کبھی نام نہیں لے سکتی وہ یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے کوئی برا نہیں کہے گا ہاں تاجب ضرور ہوگا کیا موڈی جی تو ایک کر کے چھوڑے ہوئے اور تم چار چار رکھ رہے ہو بھئی موڈی جی کو ہمت نہیں ہے اس لئے چھوڑے ہوئے اسلام کے اندر تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے اور اللہ چار شوہر ہو ایک عورت کے ساتھ چار شوہر possible نہیں ہے عقل کے اندر بات آئی نہیں سکتی کیوں نہیں آسکتی اس لئے نہیں آسکتی کہ اگر ایک مرد کو ضرورت ہوگی خواہش ہوگی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے دوسرا شوہر بھی کہے گا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تیسرا شوہر کہے گا کہ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے چوتھا شوہر کہے گا کہ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے بیوی ایک شوہر چار پتہ چلے گا کہ جنگ ہو گئی کسی کا سر میں پھٹ گیا بیوی کے چکر میں جنگ ہو جائے گی لیکن اگر بیوی چار شوہر ایک ہو وہ باری باری ہر کسی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے یہ اسلام کا نظام ہے یہ فطرت ہے ایسے ہی اللہ تبارک وطالعہ نے مرنے کے بعد دنیا کے میڈیا والوں دنیا کے اندر دنیا وی اقل سے سوچنے والے جاہل اللہ تبارک قدی ہے آپ نے دیکھا اگر کسی بچی کا گینگ ریپ ہوتا ہے اگر کسی بچی کے ساتھ بلاتکار کیا جاتا ہے چار یا پانچ آدمی مل کر بلاتکار کرے تو اس عورت کی موت ہو جاتی ہے اسی طریقے پر اگر چار شوہر یا پانچ شوہر ایک عورت کے ساتھ چار بیویوں سے شادی کر سکتا سمن بنا سکتا لیکن ایک عورت چار مرد کے ساتھ سمن نہیں بنا سکتا اس کے اندر اتنی کھپیسکی نہیں ہوتی اللہ نے اتنی طاقت اتنی خدرت نہیں رکھی یہ عقل کے خلاف ہے یہ نظام کے خلاف ہے تب اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اب میری بات سمجھ میں آئی ہے جو آپ نے بھی کھل کر کے ہم کو بتایا ہم نے کہا اسلام کا کوئی بھی عمل یہ دنیا کے سسم کے بھی خلاف نہیں ہے بلکہ غور سے دیکھو گے غور سے سمجھو گے تو وہاں پر آپ کو خوبصورت سا راستہ نظر آئے گا آپ کو خوبصورت سا پیغام نظر آئے گا نربھایا کیس سند ہزار بارہ دسمبر کے اندر پانچ چھے لوگوں نے اس میڈیکل کے اس بچی کا سائنس میڈیکل سائنس کے اس بچی کا بس کے اندر بلات کار کیا تھا بتاؤ وہ بچی مری تھی کہ نہیں مری تھی ڈوکٹر پرنک ریٹی کا سند ہزار اکیس کے اندر جہاں ہیدر آباد کے اندر اس بچی کا ریپ ہوا تھا اس کی موت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی اور بھی ممبئی گیئنگ ریپ کا معاملہ لے لیجئے وہاں پر بھی اس بچی کی موت ہو گئی تھی ابھی سند ہزار تئیس کے اندر حیدر آباد کے جبلی ہل کے اندر ایک بچی کے ساتھ پانچ چھے لوگوں نے مل کر ان کا ریپ کیا ان کا بلات کار کیا اس بچی کی موت ہو گئی یعنی اس سے یہ پتہ چلتا اگر بیگ بگ ایک عورت کے ساتھ چار پانچ آدمی سمبند بناتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتی لیکن اس کا الٹا خطرہ نہیں ہو سکتا اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ ایک مرد چار شادی کر سکتا ہے لیکن ایک عورت چار شادی نہیں کر سکتی چار مرد کے ساتھ سمبند نہیں بنا سکتی ہے یہ ہے اسلام کا نظام